اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کیسے ہم سب دست کریئے سے ہیں ٹھیک ہے خدا انہوں نے کہا آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں ڈاکٹر شجاعت علیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے بات ہوتی رہتی ہے ہمارے چینل پہ اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ انجینئر صاحب ایک ان کا اپنا طریقہ کار ہے کہ وہ جس طریقے سے تشریح کرتے ہیں مذہب کے نام پہ خرافات کی اور جس طریقے سے ایک راجل وقت راجل سے کا طریقہ ہے مذہب کو یوز کرنے کا اس کے اوپر وہ بات کرتے ہیں بہت سی باتیں ان کی صحیح ڈائریکشن میں ہوئی ہیں ظاہر ہے ان کا طریقہ کار اپنا ہے جس کے اوپر بہت سے لوگوں کو اختلاف ہے اور جہاں تک بحث مباحثے کا تعلق ہے آپ کا جو طریقہ کار یا آپ کا طریقہ کار بات پہنچانے کا ہے وہ ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے اس میں کوہرش نہیں ہے انجینئر صاحب کے اوپر اب بھی ایک ایف آئی آر درج کروائی گئی ہے ہمیر علی قادری صاحب کی طرف سے اور اس میں بہت سی دفعات لگائی گئی ہیں اور استدعہ یہ کی گئی ہے کہ تو نائنٹی فائل سی جو کہ توہین مذہب توہین رسالت اور بطن کتنی کیا اس میں آتا ہے توہین 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 سب کچھ یہی کہ وہ دفعات ان کے اوپر لگائی جائیں سمرائز میں یہ کر دیتا ہوں یہاں پہ کہ خدا بند مطال کی توہین انہوں نے کر دی رسول اللہ کی توہین انہوں نے کر دی صحابہ اکرام کی توہین کر دی اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کر دی اور باقی بھی ساری توہین کے زمینے جو چیز آتی ہیں اسے فائی آر میں لکھتی گئیں بیس اس کی جو بنائی گئی ہے ہمیر علی قادری صاحب کی طرف سے یہ ہے کہ انجینئر صاحب کی کچھ ویڈیوز موجود ہیں کہ جس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ وہ جب ینگ تھے تو انہوں نے اس ینگ کا لفظ کو اپنے جو پنجابی میں کلچر اس حوالے سے کہہ دیا تو اس پہ سب لوگوں نے کہا کہ یہ جی توہین ہو گئی ہے ان کے مخالفین نے انجینئر صاحب کے حوالے سے چونکہ ان کا ایک طریقہ کار ہے جیسے کہ میں نے کہا کہ جو اسلام کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جو مسائل آئے جو جنگیں ہوئیں جو سب کچھ ہوا اس حوالے سے وہ اپنا طریقہ کار بیان کرتے ہیں بہت سی چیزیں جو تاریخ میں موجود ہیں وہ ان کو بیان کرتے ہیں ظاہر ہے وہ مشکل ہے لوگوں کے لیے اس بات پہ اس کو سننا کیونکہ صدیوں سے ایک اور طریقہ کار سے بتایا گیا بہرحال اس میں جو ہمارا پرسپیکٹیو ہے فقہ جعفریہ کے مطابق وہ بہت کلیر ہے بہت کرسٹل کلیر ہے جس میں آئیمہ علیہ السلام نے امام علی علیہ السلام نے اور جناب سیدہ فاطمہ نے اور امام حسن و امام حسین علیہ السلام اور جتنی بھی آئیمہ ہیں انہوں نے بہت ہی کلیریٹی کے ساتھ ایک پیتھ دیا ہے اور اسی طرح جس ہستی کے ہمیں انتظار میں ہیں امام زمان علیہ السلام ان کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ ان کا ایک کلیر پیتھ ہے تو وہ سارے اختلافات موجود ہیں ہمارا جو اس میں پوائنٹ اپ ڈیو ہے ہمارے پلیٹ فارم کو پوائنٹ اپ ڈیو ہے وہ وہی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراس سنبھالے والوں کا ہے جس میں امام علی علیہ السلام سارے پہرست آتے ہیں کہ یہ مسائل ہوئے یہ علمیہ ہوا اسلام کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انقلاب جو ہے وہ کسی اور رخ کی طرف چل پڑا اور اس میں سب سے زیادہ جس شخصیت کا نقصان ہوا جس شخصیت کو لوگوں نے نہیں پہچانا جس شخصیت کو تارتار کیا گیا وہ امیر المومنین امام المتقین حضرت علی علیہ السلام میں یہاں تک کہ ان کی شہادت بھی اسی راستے میں ہوئی تو یہ ہمارا پوائنٹ آف یوز میں ملکل کلیر ہے اس وقت جو ینگ جینریشن ہے وہ اس کو اس کنفیوشن سے نکلنے کی ضرورت ہے میں چکے اس حوالے سے اکثر ہم بات کرتے رہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو ہمیں ضرورت ہے اس وقت وہ ہے اتحاد کی لیکن اتحاد کس شرط پہ ہو اتحاد یہ نہیں ہے کہ آپ ہر چیز دوسرے کی نہیں ہوتا اتحاد یہ ہے کہ آپ کے جو کامن گراؤنڈز ہیں ان کے اوپر آپ مل کے بیٹھیں اپنی دشمنیاں ختم کریں اس بیس پہ لوگوں کے گلے کٹنے بند کریں اور جو آپ کو مخالفین کی طرف سے جو دشمنان اسلام ہیں ان کی طرف سے جو مثال درپیش ہیں ان کی حوالے سے سوچیں نائنٹی فائی پرسنٹ جو اسلام کے مقدسات ہیں وہ مشترکہ ہیں اور ڈیفرینسز ہیں کسی کو بھی مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اپنے ڈیفرینسز کو ختم کر دے ایسا نہیں اگر کسی کو کوئی یہ کہے کسی شیعہ کو یہ کہے کہ آپ جی کربلا کو بھول جائیں اور ایک شخصیت جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ان کو جس طرح کا درجہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو وہ درجہ دے دی تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے یہ حقائق ہیں تو ان حقائق کو ظاہر ہے بہت سے لوگ ان کو پسند نہیں کرتے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی گھٹیا قسم کی سیاست ہے کہ یہ جی مقدمہ بازی اور ٹو نائنٹی فائیو سی یہ جو توہین اور فلان فلان اصل میں تو یہ جو توہین کا دھنڈورہ پیٹنے والے ہیں یہ سب سے بڑے توہین کرنے والے یہ خود ہوتے ہیں اور اس بات کے شواہد ہیں یہ توہین والا جو ایک کھیل ہے یہ پہلے رچاتے تھے ہماری جو پریسٹین برادری ہے پاکستان میں میں اس میں کوئی جذبات میں آکے بات نہیں کر رہا آپ کے سامنے ہے کہ کس قدر ناکسل اقلی کے اس کے پیرامیٹرز میں لوگوں کو زندہ چلا دیا مجھے یاد ہے نہ مجھے یاد نہیں ہے ایک جوڑا جو نیا شادی شدہ جوڑا تھا عیسائی جوڑا تھا ان کو بھٹے کی آگ میں پھینک دیا گیا صرف شاید غلط فہمی کی بنیاد پہ اور چھوٹی چھوٹی بچیوں کو اس طریقے سے کہ جی انہوں نے فلان توہین کر دی فلان توہین کر دی نہیں کیا اسلام اس قدر ہلکا مذہب ہے کیا قرآن اس قدر ہلکا مذہب ہے دکھ ہوتا ہے جب ہم یہ باتیں سنتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ یہ اسلام کی ہم تصویر پیش کر رہے ہیں اس حوالے سے یہ پورا ایک پروپیگنڈا ہے اور اس پروپیگنڈے کو کنڈیم کیا جانا چاہیے ابھی پتا چلا کہ جی وہ کچھ احتجاجات ہو رہے ہیں جناب پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں اور الٹی میٹمز دیے جا رہے ہیں جی چوبیس گھنٹے میں آپ یہ کر دیں فلان کر دیں فلان کر دیں فلان کر دیں اس میں انجینے صاحب کی طرف سے بھی ابھی مجھے پتا چلا ہے کہ انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا ہے عدالت میں کچھ آٹھ نکات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے کہ انہوں نے کیا اس میں کہا ہے ہمارا جو مقصد جیسا کہ میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ شروع سے ہی یہی رہا ہے ان شخصیات کو ڈسکس کرنے کا بھی ہمیں کوئی نہ تو ویوز چاہیے نہ ہمیں پچھ چاہیے انجینئر صاحب کو بھی بتا ہے ہمارے پلیٹ فارم کا ان کی طرف سے کامنٹس بھی آتے رہتے ہیں جس کا ہم ان کے شکر گزار ہیں لیکن ہمیں کسی بھی طرف سے وہ نہیں چاہیے کہ ہم کوئی فیور چاہتے ہیں ہمارا ایک بہت بھی کلیر کٹ پوائنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کو اکٹھا ہونا چاہیے آپ اپنے ڈیفرنسز رکھیں سارا کچھ رکھیں لیکن ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوں اور اصل میں میں ان سارے حضرات سے گزارش کروں گا کہ یہ جو جتھے بنا کے بیٹھ جاتے ہیں خدا کے لیے کیا آپ کے ملک سے غربت ختم ہو گئی ہے کیا آپ کے ملک سے کرپشن ختم ہو گئی ہے کیا آپ کے ملک کا انفرسٹرکچر بہت بہتر ہو گیا ہے کیا آپ کے ملک میں لوگ پانی پینے کو ترس نہیں رہے ہیں صاف پانی نہیں مل رہا ہے دوائیاں نہیں مل رہی ہیں آپ کے ملک میں صفائی کا اس قدر فقدان ہے کہ آپ کو اس میں آپ کے کار پہ جون تک نہیں رینگتی ہے پولیو جیسا مر جو پوری دنیا سے ختم ہو چکا ہے پاکستان میں اس کے کیسز پائے جا رہے ہیں ابھی میرے خیال ہے ایک سال پہلے ہی ایسا ہوا تھا کیونکہ یہ ان چیزوں کی طرف ہم تو جو نہیں کر سکتے ہیں عجیب یہ ہماری قوم کا رویہ بنا ہوا ہے عجیب ہماری انرجیز بیسٹ ہو رہی ہیں اس حوالے سے ڈالر کی قیمت کس کہاں پہنچے ہوئی ہے ایکنامک ہماری صورتحال کیا بنی ہوئی ہے ہمارا جو انفرسٹرکچر جیسے ہمیں پہلے کہا چکا ہوں اس کے اوپر ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے انٹرنیشنل ایرینہ میں ہماری بہترین قسم کی خارجہ پالیسی کی ضرورت ہے چے جائے کہ ہم اس طرح کے مسائل میں وہ پڑے رہیں اس حوالے سے یہ بھی ہے کہ انجینئر صاحب کی جو ٹیم ہے ان کو بھی چاہیے کہ وہ درہ ہاتھولہ رکھیں ہم جیسے کہتے ہیں کہ یہ چیزیں آپس میں بیٹھ کے ڈسکشن ہوتی ہیں یہ جو مسائل ہیں حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو کس اس سے انکار ہے ہماری ہزار جان قربان حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ لیکن مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ کوئی ایسا اقدام نہ کریں کہ جس سے مزید آگ بڑھ کے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی پسند نہ کریں کیونکہ ہم وہ کام کریں گے بہترین طریقہ اس کا یہی ہے کہ جو رسول اللہ پسند کریں وہ کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند کیا عمل ہوگا کہ جو امت ہے یہ اکٹھی ہو کے بیٹھے ایک دوسرے کہ گلے مذہب کی بیس پہ نہ کٹیں خدا کے لیے اس چیز کو سمجھیں یہ جو تفرقہ پرستی ہے فرقہ واریت ہے اور مذہب کو یوز کر کے چاہے وہ کوئی بھی یوز کرے کوئی بھی شرارت کرے اگر کوئی سنی کے نام پہ شرارت کرتا ہے تو وہ بھی آپ کا دشمن ہے اگر کوئی شیعہ کے نام پہ شرارت کرتا ہے وہ بھی آپ کا دشمن ہے اور اسی طرح کوئی وہابی دیوبندی اور جس بھی لیول پہ آکے اس طرح کا مذہب کا نام لے کے لوگوں کے گلے کٹوانے کی سازش کرتا ہے وہ آپ کا دشمن ہے یہ کرسٹل کلیر باتیں ہیں تو یہ جناب ہماری طرف سے ایک پوائنٹ آف ڈیو ہے کنڈیم کرتے ہیں ہم اس طرح کی حرکتوں کو اور اس طرح کی میں کہتا ہوں جھوٹے اور جالے الزامات کو نہیں ہونے چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ